مدرسی کی جانب لوگوں کا استحاب راہل گانڈی نے مودی حکومت کو لکھا خط کیرالہ میں منگرگا کا دائرہ بڑھانے کا کیا مطالبہ اتر پردیش شاہ جہاں پور میں گھولناک سڑک حادثہ سترہ فراد حلاق آر ایسس کی کہنے پر کرناٹک میں تین نائے وزیر اعلیٰ بنائے گئے آئیوان ڈیسوزا کا بیان ہریانہ کی بی جی پی حکومت بے روزگاروں کو خودکشی پر کر رہی ہے مجبور کانگریس کا بیان ایرون کیجروال نے پانی بل کا بقایا معاف کرنے کا کیا اعلان دیلی فیروشاہ کوٹلا اسٹیڈیم کا نام متبدیل نیا نام عرون جیٹلی اسٹیڈیم آر بی آئی کو لوٹ رہی ہے مودی حکومت کانگریس نے بنایا تنقید کا نشانہ تقریباً بند پڑا ہوا ہے جمہ کشمیر کا ہائی کورٹ مانسور میں کمی آنے سے سیلا والے علاقوں میں راحت 36 گڑھ کے سابق وزیرالہ جیجو کی قبائلی نہیں تحقیقاتی کمیٹی کا بیان تین نائب وزرائے آلہ بنایا جانے سے کرناٹک بی جی پی کے نائب سطر ناراض جھارکن میں بچہ چوری کے الزام میں خاتون کی بٹائی جیٹلی کے انتیم سنسکار میں چوروں کے ہاتھ کی صفائی 35 موبائل فون غائب ماکروں کے امریکہ سے مذاکرتی تجویز ایران نے مسترد کر دی عمران نے سعود عرب کے ولی احس سے کشمیر کے حالات پر تباہ دلے خیال کیا صدی دگان کا روس میں پانچیوں نسل جنگی تیاروں اور ہلیکاپٹروں کا جائزہ ترکیہ اور روس کا باہمی تجارت حدف 100 ارب ڈالر ہے صدی دگان کا بیان ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے میں انسار عزیز مدوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا آج کے دونوں پرائم ٹائم جو مارننگ اور ایوننگ ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں اس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ کیا گیا ہے جائیں دیکھیں دوسروں کو بھی لنک شیئر کرنے کی کوشش کریں بہر قیم ناظرین آج کی پہلی خبر بنگلورو سے ہے اور یہ خبر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہوئے ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ شہر بنگلور کے مشہور و معروف دینی ادارے سبیل اردال علوم سبیل رشاد کے محتمیم اور مرخوم سابق امیر شریعت کرناتک حضرت مولانا مفتی اشرف علی رشادی نوراللہ مرقدہو کے فرزند مولانا معاذ رشادی صاحب کا انتقال آج بعد نماز عصر دل کا دورہ پڑھنے کے وجہ سے ہوا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُ مرخوم مولانا خاموش مزاج تھے اور اپنے والد کے انتقال کے بعد پورے مدرسے کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے مرخوم مولانا اشرف علی رشادی رحمت اللہ علیہ کی انتقال کے بعد احتمام کے عہدے پر یونیک و موضوع سمجھ کر فیصلہ لیا گیا تھا اور اس عہدے پر فائز کیا گیا تھا اب اچانک ان کے انتقال کے قبر میں مسلمانہ نے بیمینور کو سکتے میں ڈال دیا ہے نہ صرف مسلمانہ نے بیمینور بلکہ پورے کرناتک کی مسلمانوں کو سکتے میں ڈال دیا ہے انتقال کے قبر سوشل میڈیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے عوام کا جمع غفیر مدرسے کی جانب بننے لگا ہے اللہ رب العزت مرخوم مولانا کی بھرپر مقفیت فرمائے پسماندگان کو جو سبر جمیل نصیف فرمائے تفصیلی ریپورٹ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی نماز جنازہ کا اعلان سوشل میڈیا میں اس وقت کل بعد نماز اصر کا اعلان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے مزید تفصیلات کے ساتھ اعلانات جاری کرتے رہے گے سیدھی بات کی جانب سے اب خبر نئی دہلی سے سابق کانگریز صدر اور رکن پارلیمنٹ راہو گاندی نے مودی حکومت میں وزیر برائے دہی ترقے نریندری سنگھ تا عمر کو ایک خط لکا ہے اس خط میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مندرگاہ کے تحت آنے والے کاموں کا دائرہ بڑھایا جائے اور ایک فیملی کے لئے متعین کام کے کم از کم دنوں کو بڑھا کر دو سو دن کیا جائے خابلی ذکر ہے کہ کئرلہ میں سیلاب کے وجہ سے ایک سو سے زائد لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں چاہل گاندی نے تیس اگرش کو تحریر کردہ خط میں لکھایا کہ کئرلہ میں اس سال آیا سیلاب گوشتہ کچھ دہائیوں کے دوران سب سے زبردست سیلاب ثابت ہوا ہے زبردست بارش سیلاب اور زمین دھسنے کی وجہ سے لوگ بھیگر ہو گئے ہیں اور گھروں میں کیچر بھر جانے کی سبب ہزاروں گھر رہنے کے لائے نہیں رہ گئے معزز و مکرم سیدھی بات کے ناظرین سیدھی بات کے اشتہاری ممبرشپ کارڈ سے جڑیے اور اپنے کاروبار سمیت اپنے تعلیمی و دیگر اداروں کو مضبوط کیجئے سیدھی بات لا رہا ہے مختصر مدت کے لئے بہتی انوکھا اور بھرپور فائدہ مند آفر ہماری اس اشتہاری ممبرشپ سے جڑیے اور اپنے تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ادارہ سیدھی بات کو مضبوط کیجئے لائف ٹائم اشتہاری ممبرشپ کارڈ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لئے اس نمبر پر واتس اپ کریں چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو نمبر ہے نائن ڈبل سکس تری زیرو ٹو سیوین ڈبل فور نائن اب خبر شاہ جہاپور سے اتر پردیش کی شاہ جہاپور میں لکنوں دہلی قومی شہرہ پر ہونے والے ایک ہولناک سڑک حادثے میں سترہ افراد کی موت ہو گئی ہے جبکہ چار دیگر زخمی ہے اطلاعات کے مطابق بے قابو ٹرک نے ٹیمپو کو پیچھے سے ٹکر مار دی اسی وقت قریب سے گزر رہی پیک اپ وین بھی حادثے کی زد میں آ گئی اس حادثے میں تینوں گاڑیوں کو لقصان پہنچا ہے ٹیمپو اور میجک پر سوار دس افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دیگر ساتھ لوگوں نے علاج کے دوران اسپیتال میں دم توڑ دیا زخمیوں میں چار کی حالت نازک ہے ٹرک ڈرائیور کو گریفتار کر لیا گیا ہے شاہ جہاپور کے ایڈیشنل پولیس سپریمینڈنٹ دینشتر پارٹی نے بتایا کہ سیتاپور کی جانب سے پان مسارہ لے کر آ رہا ٹرک روزہ علاقے میں جمہو کا طرح میں کے نزیق بے قابو ہو گیا تھا اب خبر بنگلورو سے کانگریس لیڈر آئیوان ڈیسوزا نے کرناٹک میں تین نائے وزیر اعلیٰ بنائے جانے پر بی جی پی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے ڈیسوزا نے کہا کہ کرناٹک کی تاریخ میں کبھی بھی تین وزیر اعلیٰ نہیں ہوئے یہ فیصلہ یڈیورپا کا نہیں بلکہ آر ایس ایس کا ہے کانگریس لیڈر نے مزید کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ جگدی شیٹر میں ذرہ بھی عزت نفس ہے تو انہیں اپنے عہدے سے استفادے دینا چاہیے آئیوان ڈیسوزا نے یہ شورپا اور آر اشوکو بھی استفادے دینے کا مشورہ دیا ہے اب خبر ہریانہ سے کانگریس نے ہریانہ کی بی جی پی حکومت کو بے روزگاری کے لئے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کانگریس نے خبر ٹوٹ کرتے میں لکھایا کہ بی جی پی حکومت کے ناکامی بیان کرنے کے لئے خبر کافی ہے کہ ایک والد کو خودکشی کرنے پڑ رہی ہے وہ خودکشی اس لئے کر رہا ہے کیونکہ بی جی پی پر کئی بے روزگاروں کو برباد کرنے کا انظام ہے اب خبر نئی دہلی سے اسمبلی انتخابات سے پہلے دہلی کے وزیرال آروند کیجریوال نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے دہلی کے باشندوں کے پانی بل کا بقایہ ماف کر دیا ہے کیجریوال نے منگل کو اس کا اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ پانی بل سے ایر ایر ہٹا دیا گیا ہے جن لوگوں کے گھر میں فنکشنل میٹر ہے ان سب بھی کوئی اس منصوبے کا فائدہ ملے گا ایک اور خبر نئی دہلی سے دہلی اور ڈسٹرٹ کرکٹ ایسوسییشن نے فیروشاہ کوٹلہ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کی جانے کی خبر میڈیا کو دی ہے خبر ایسوسی ایر نئی کی مطابق فیروشاہ کوٹلہ اسٹیڈیم کا نام بدل کر ارن جیڈلی کے نام پر رکھا گیا ہے اب اس اسٹیڈیم کو ارن جیڈلی اسٹیڈیم کے نام سے ہی جانا جائے گا ایک اور خبر نئی دہلی سے آر بی آئی کے ذریع حکومت کو ایک آشارہ چھہتر لاکھ کروڑ روپے دی جانے پر کانگریز کے سابق صدر راہن گاندی نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے راہن گاندی نے ٹوٹ کر کے کہا کہ وزیراعظم 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 نے خود ہی اس معاشی بخوران کو دعوت دی ہے اور اب ان کے پاس اس پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے راہن گاندی نے تنز کستے میں کہا کہ آر بی آئی سے چوری کرنا ڈسپنسری سے ایک بینڈٹ چوری کر گولی لگنے سے ہوئی زخم پر مرہم لگانے جیسا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا آر بی آئی کے ذریعے ایک آشارہ چھتر لاکھ کروڑ روپے دی جانے کو لے کر کانگریس نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے بھی مودی حکومت پر حملہ بولا ہے کانگریس نے کہا کہ آر بی آئی کے ذریعے حکومت کو دیے گئے ایک آشارہ چھتر لاکھ کروڑ روپے تقریباً وہی ہے جو دو ہزار انیس بجٹ میں کہے گئے اعلان سے غائب ہے اب خبر جمہو کشمیر سے مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے جمہو کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے اور اس کو دو یونین ٹیریٹری میں باتنے کے بعد سے ریاست میں کئی طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کی وجہ سے وہاں کے عوام کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عالم یہ ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے جمہو کشمیر ہائی کورٹ تقریباً بند پڑا ہوا ہے لوگ اپنے معاملوں کی سماعت کے لئے ہائی کورٹ نہیں پہنچ پا رہے ہیں جب مکشمی کے عدالت میں انصاف کو لگاتار ملتبی کیا جا رہا ہے انڈین ایکسپریس نے پانچ اگرس سے لے کر چھبیس اگرس تک ہائی کورٹ کے ذریعے جاری کیے گیا حکام کا تذیعہ کیا ہے جس سے کئی چونکانے والے حقائق نکل کر سامنا جائے ہیں اس دوران کورٹ نے کل دو سو اٹیسی معاملوں کی سماعت کی اور اس میں دو سو چھپن معاملوں میں درخواست گزار موجود نہیں تھے اس کے علاوہ کم سے کم اٹیس معاملوں میں چیف جسٹس گیتا مطل یا جسٹس راشد علی ڈار کو مقدمے کی فائل تک نہیں ملی کورٹ کے ذریعے جاری حکام میں بنیادی طور پر دو باتیں لکھی ہوئی ہیں پہلی ریاست میں لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے فیرٹین کے وکر حاضر نہیں ہو پائے معاملے کا ریکارڈ نہیں ملا عبوری حکم اگر کوئی ہو اگلے حکم تک جاری رکھا جائے پھر سے لشٹ کریں اب خبر پنجاب سے پنجاب سمیت شمالی مشرقی علاقے میں اگلے کچھ دنوں تک جنوبی مغربی مانسون میں کمی آنے سے شدید بارش کے آثار کمی ہے لیکن کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ اوڑی شاہ جھارکن مشرقی راجستان مدہ پردیش ودر بچھتیزگاہ اور کیرلا میں مانسون میں اب بھی تیزی ہے جبکہ ارونہ چل پردیش آسام میگھالی یا مغربی بنگال کے پہاڑی علاقوں سکم بیہار مغربی راجستان تلنگالہ اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں مانسون کمزور پڑ گیا ہے اب خبر رائپور سے چھتیزگاہ ہائی کوٹ کے حکم پر تشکیل آلہ ستحی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق وزیرالہ عجید جوگی کو قبائلی نہیں مانا ہے اور ان کی ذات کی سلسلے میں پہلی سجالی سرٹیفیکٹ کو مسترد کر دیا ہے آلہ حدیدار کی ذرائع نے آج یہاں بتایا کہ ہائی کوٹ کے ہدایت پر ریاستی حکمت کے ذریعے دوہزار آٹھارہ میں قبائلی بہبود کی محکمے کی سیکریٹری ڈی ڈی سنگھ کی صدارت میں تشکیل آلہ ستحی تحقیقاتی کمیٹی نے حکمت کو سوپی اپنے ریپورٹ میں جوگی کو قبائلی نہیں مانا ہے کمیٹی نے انہیں ذات کی سلسلے میں پہلے سے جاری سرٹیفیکٹ کو مسترد کر کے بلاسپور کے کلیکٹر کو درج فہرز ذات و قبائل اور پسماندہ طبقہ ایک دوہزار تیرہ کی انتظامات کے تحت کاروائی کرنے کی ہدایت دی ہے اب خبر میسو روس بی جی پی کنناٹا کے نائب صدر و لوگ سبا کے رکن وی شری نواز پرساد نے آج پارٹی آلہ کمان کے فیصلے پر ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئی ریاست میں تین نائب وزرائے آلہ کی زورت پر سوال اٹھایا ہے طرز عمل موجودہ صورتحال میں ٹھیک نہیں ہے منگل کی روز صحافیوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی آلہ کمان نے فیصلہ کیا ہے تو یہ غلط فیصلہ ہے عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں آلہ کمان کو مکمل معلومات دی جانی چاہیے یہ فیصلہ درست نہیں ہے اور اس سے اپوزیشن پارٹیوں کو غلط پیغام ملے گا ہمارے پارٹی رہنماؤں کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے ورنہ اس سے عوام کو غلط فیغام جائے گا پرساد نے کہا کہ پارٹی کو سترہ نااہل قرار دیا جات کیونکہ عراقین اسمبلی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ انہی کی وجہ سے پارٹی سیاست میں اختیار پر قابض ہو پائی ہے پارٹی میں عزارہ سمیت سینہ رہنماؤں نے پہنی آلہ کمان کے فیصلے کے خلاف بیان دینا شروع کر دیا تھا اور اس سے ریاست میں پارٹی کی شبیخ مزید خراب ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ نااہل قرار دیا جات چکے عراقین اسمبلی سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں انہیں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان کا مقدمہ حل ہونے کے بعد انہیں کابلہ میں جگہ دے دینی چاہیے اب خبر جھارکن سے جھارکن میں بچہ چوری کے الزام میں خاتون کی پٹائی کر دی گئی ہے واقعہ گریڈہ کا ہے اس کے ساتھ کھیلنے لگی لیکن بچے کی ماں کو لگا کہ وہ بچہ چوری کرنے والی ہے ایک خیال آتی ہے اس نے ہنگامہ کر دیا جس کے بعد بھیڈ نے اس کی پٹائی شروع کر دی خاتون کو پولیس نے بھیڈ سے بچا لیا اب خبر نئی دہلی سے ملک کے سابق مرکزی وزیر کا آخری رسوم ادا کیا جا رہا تھا وزیر داخلہ سمیت ملک کے بڑے بڑے وزارہ لیڈران معزز حضرات موجود تھے آئیسے میں سیکریٹی انتظامات پختہ ہونا لازمی ہے لیکن اس قدر سخت سیکریٹی کے باوجود موبائل چورو نے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک مرکزی وزیر اور بابا رام دیو کے قریبی معاوین سمیت تقریباً تین درجل لوگوں کے موبائل فون وڑا لی اس واقعہ پر ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب مرکزی وزیر بابل سپریو اور بابا رام دیو کی معاوین اس کے تجارہ والا نے ٹویٹ کیا تجارہ والا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کل نگم بود گھاٹ پر میرے اور بابل سپریو سمیت تقریباً گیارہ لوگوں کی موبائل فون چوری ہو گئے انہوں نے اس ٹویٹ میں دہلی پولیس وزید داخلہ ہمیشہ ان کے دفتر سمیت کئی نیوز ایجنسیوں کو ٹیک کیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں موبائل چوری ہونے کا لائف لوکیشن بھی دیا ہے دوسری طرف مرکزی وزیر بابل سپریو ان کا فون بھی چوری ہونے کی بات کہتے ہوئے اپنے ٹویٹ پر لکھا ہے کہ صرف چوری نہیں بلکہ بہت سمارٹ قسم کی پاکٹ ماری تھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک چور کا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا لیکن وہ موقع دیکھ کر بھاگ گیا اب خبر ایران سے ایرانی انتظامیہ نے صدر امانویل ماکرون کی جانب سے جہری پروگرام پر مذاکرات کی دعوت مسترد کر دی ہے ایران کے سرکاری چینل پریس ٹی وی کے مطابق تہران انتظامیہ نے تجویز مسترد کر دی یاد رہے کہ گوشتہ سال آٹھ میں کو جہری پروگرام سے نکلنے اور ایران پر امریکی پابندیوں کی نفاظ کے بعد دونوں جانب کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا جسے کم کرنے کی کوشش میں فرانسیسی صدر نے گوشتہ جمعے کے روز ٹیرس میں ایرانی وزیر خارجہ جوازریف سے ملاقات میں باس تجاویز پیش کی تھی اب خبر پاکستان سے پاکستان کے وزیر آزم امران خان نے منگل کو سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر کشمیر کے حالات کے سلسلے میں بات چیت کی ہے اس طرح پاکستان کی میڈیا رپورٹ کر رہی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں لیڈروں نے علاقے کے حالیہ واقعات پر بحث کی عمران خان نے ولی اہد کو کشمیر کے حالیہ واقعات کی اطلاع دی ہے واضح ہے کہ جمہور کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آئین کے آرٹیکل تری سیونٹی کو ختم کرنے کے ہندوستان کے فیصلے کے بعد پاکستان پوری طرح سے کشمیر کے مدعے کو مختلف مسلم ممالک میں اٹھا رہا ہے اب خبر رشیہ سے صدر رجب تیبردگان نے روس کے تیار کردہ پانچویں نسل کے جنگی تیاروں ہلیکاپٹروں کا جائزہ لیا صدر ایدگان اور روسی صدر پتن نے ماسکوں میں دوہزار اونیس یمی کے ایس بین الاقوامی یرو سپیس نمائش کا دورہ کیا اور جائزہ بھی لیا صدر ایدگان اپنی ایک روزہ ورکنگ دورے پر آسوہ روسی دان حکومت ماسکوں کے دورے پر آوانہ ہوئے تھی صدر ایدگان کا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر روسی ازاد خارجہ کے حکام ترکی کے صفیح سمیت سامسان نے ان کا خیر مقدم کیا پوتن نسلی کے روسی فائٹر یسیو فیفٹی سوین سمیت تیاروں ہلیکاپٹروں کے بارے میں معلومات حاصل کی ایک اور خبر ترکی سے صدر ایدگان کا کہنا ہے کہ ترکی اور روس کے درمیان تجارت حجم پچیس ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے اور ہمارا حدف ایک سو ارب ڈالر ہے جناب ایدگان نے ماسکوں میں صدر ویلادیمیر پوتین کے ہمراہ بین الاقوام میں ہوا قلابازی نمائش مارکس 2019 کی افتتائی تخریب سے خطاب کیا تھا مارکس 2019 کو اپنے شعبے میں لیڈر نمائش کے طور پر خبول کرنے کی وضاحت کرنے والے صدر ایدگان نے بتایا کہ ہم نے بھی ان سال چودویں بار بین الاقوام دفاعی سنتی نمائش کا احتمام کیا ہے چودہ تا 22 ستمبر 2019 کو منقض ہونے والی ٹیکنو فیشٹ سرگرمی میں دس لاکھ زائرین کی شراکت متوقع ہے ہم اولین طور پر محترم پوتین اور تمام تر روسی عوام کو اس میلے میں شرکت کی طریبی ڈائلاغ میں بنیادی اور کسیر الجہتی تعاون کے ساتھ تقویت آ رہی ہے ہم امسال ساٹھ لاکھ روسی سیاہوں کی ترکی آمد کی توقع رکھتے ہیں ہمارے موجودہ 25 ارب ڈالر کی تجارت حجم کو 100 ارب ڈالر تک پہنچانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے ناظر یہ تھی آج کی تازہ تین خبر اگلی تازہ تین خبر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی